بیک فٹ پر عجید پوار شرط پوار نے کر دیا کھیلا عجید پوار کے سہارے ان سی پی توڑنے کی کوشش میں جھوٹی تھی بی جے پی ایک نار شندے بھی بی جے پی سے دکھائی دے رہے تھے ناراض عجید پوار بی جے پی میں جا رہے ہیں ان کی گریہ منتری امیشہ سے ڈیل ہو گئی ہے عجید پوار پیم موڈی کی تعریف کر رہے ہیں دیوین فرڈ عویز کے خلاف بھی بیان نہیں دے رہے ہیں یہاں تک کی ایک نار شندے خلاف بھی بہت ہی نپے تلے شبد بول رہے ہیں کچھ گھنٹے پہلے تو یہ بھی خبریانہ شروع ہو گئی کہ شرط پوار نے عجید پوار سے خودی فیصلہ لینے کو کہ دیا ہے عجید پوار نے ویدھائکوں کا سمرتھر بھی جڑانا شروع کر دیا ہے دعوے تو یہاں تک کر دیے گئے کہ عجید پوار کے ساتھ چالیس ویدھائک آ چکے ہیں یعنی اگر عجید پوار چاہیں گے تو انسی پی میں ویبھاجن ہو جائے گا کیونکہ انسی پی کے تیرپن ویدھائک ہیں اور دل بدل کے لیے چھتیس ویدھائکوں کی ضرورت ہے یعنی جتنے ویدھائک چاہیے عجید کے پاس اس سے بھی زیادہ ویدھائکوں کا سمرتھن ہے چرچائیں ضرور پر تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک نار شندے کی ویدھان سبھا سے جو ماملہ چل رہا ہے اس میں فیصلہ آنے والا ہے اور فیصلہ شندے کے خلاف آ رہا ہے اس بات کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے دعوے ہو رہے تھے کہ عجید پوار اب ایک دوسرے ایک نار شندے بننے کی کوشش میں ہیں یعنی اب شندے کی جگہ عجید پوار انسی پی کو توڑیں گے اپنے ساتھ چالیس ویدھائک لائیں گے شندے ایوگے ہوتے ہیں تو ان کی جگہ خود سیم بن جائیں گے پر نویس کا کچھ نہیں جائے گا وہ ڈپٹی سیم تھے ڈپٹی سیم ہیں اور ڈپٹی سیم رہیں گے دعوے تو لگاتار ہو رہے تھے لیکن اچانک شندے پوار میڈیا کے سامنے آ گئے اور انہوں نے ان سبھی چرچاؤں پر ویرام لگا دیا شندے پوار نے کہا کہ عجید پوار اور جیند انسی پی کو مجبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں انسی پی میں کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے میڈیا جو انمان لگا رہا ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے اس کے بعد عجید پوار بھی بچاؤں کے مدرہ میں آ گئے انہوں نے میڈیا سے بات کے اور ان سی پی چھوڑنے کسی بھی سمبھاونا سے انکار کر دیا عجید پوار نے کہا کہ حلق ناوے پر بھی لکھ کر دے سکتا ہوں کہ میں ان سی پی نہیں چھوڑ دکتا ہوں یہ پہلی بار نہیں ہے جب ان سی پی میں شرط پوار کے ایکٹیو ہونے کے بعد عجید بیک فٹ پر آئے ہو اس سے پہلے 2019 میں عجید پوار نے بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی تھی دیویند فرنویز کے ساتھ عجید کا شپت گرہن بھی ہو گیا تھا لیکن شرط پوار کے ایکٹیو ہونے کے بعد پاسا پلٹ گیا عجید کو استیفہ دینا پڑ گیا دراصل عجید پوار دو دیروں سے ویدھائیگوں کے من کی بات جاننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھ صرف پندرہ ویدھائیگی آتے دکھ رہے تھے باقی کے ویدھائیگ شرط پوار کی ہر ہی جھنڈی کا انتظار کر رہے ہیں اس میں جہنٹ پاٹل، جہنٹ ابھار، دلی فل سے پاٹل جیسے دگت شامل ہیں 36 ویدھائیگ اگر ساتھ نہیں جاتے ہیں تو ایسی استطیق میں ویدھائیگ سبھا کی سترستہ رد ہو سکتی تھی یہی وجہ ہے کہ عجید پوار نے شرط پوار کے بیان کے ترند بعد صفائی دے دی ہے مہاراج سے انسی پی کے چار لوگ سبھا سانسد ہیں ایک فیضل پی لکشدیب سے سانسد ہیں راج سبھا میں پارٹی کی چار سیٹیں ہیں لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں جگہوں پر شرط پوار قریبی ہی سانسد ہیں ایسے میں عجید کو سانسدوں کا بھی سمرتن نہیں ملا پارٹی کے ٹاپ پوشٹ پر بھی شرط پوار قریبی کو کوئی ذمہ داری ملی ہے ایسے میں سنگڑھن کا ساتھ بھی عجید پوار کو نہیں ملا پوار اسی وجہ سے ہٹ وکٹ نہیں ہونا چاہتے تھے اور معاملے میں آگا صفائی دیا اس کے ساتھ ہی 2019 میں عجید پوار ایک سادی کاغذ پر ویدھائکوں کا ہستاکشر لے کر دیویند فرنویز کے پاس پہنچ گئے تھے جس کے بعد دونوں کا شپت راج بھون میں ہوا تھا علنگی سبھی ویدھائک شرط پوار کے ساتھ رہ گئے اور فرنویز کو استیفہ دینا پڑا اس معاملے میں بی جی پی کے خوب کرکری ہوئی بعد میں دیویند فرنویز نے اس کے پیچھے شرط پوار کا ہاتھ بتایا تھا